بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں کا بیان حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے معاملہ میں سنجیدہ رہو مزاق نہ سمجھو حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اے پاک دامن کماری بطول یعنی گناہوں سے معصوم کے بیٹے میں نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے نشانی بنایا پس عبادت صرف میری کرنا اور توقل صرف مجھ پر کرنا اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ بے شک میں اللہ ہوں زندہ جعوید وہ ہوں جو کبھی نہیں مٹے گا تم لوگ سچا قرار دینا کہ نبی امی عرف کو جو صاحب الجمل ہوگا صاحب مدرہ صاحب عمامہ ہوگا یہی اس کا تاج ہوگا صاحب نالین اور صاحب حرابت ہوگا روشن جبی ہوگا جدہ جدہ بھمروں والا بڑی بڑی آنکھوں والا گھنی پلکوں والا سیاہ آنکھوں والا ستوہ اونچی ناک والا کشادہ پیشانی داڑھی والا اس کے چہرے پر اس کا پسینہ ایسے ہوگا جیسے موتی کستوری کی خوشبو اس سے مہکے گی اس کی گردن چادی کے کوزے جیسی ہوگی گویا کہ سونا چلتا ہے اس کی ہنسلیوں میں اس کے بال ہوں گے اس کی ہنسلیوں سے اس کی ناف تک جاری ہوں گے جیسے کوئی ڈنڈی اس کے سینے پر اور پیٹ پر اس کے سوا بال نہیں ہوں گے ہتھیلیاں اور قدم گوشت سے بھرے ہوں گے جب لوگوں کے ساتھ آئے گا تو ان کو دھانپ لے گا جب پیدل چلے گا تو ایسے جیسے چٹان سے قدم اکھڑتے ہیں اور جیسے گہرائی میں اترتے ہیں کلیل نسل والے گویا کہ انہوں نے اپنی بست سے اولاد نرینہ کا ارادہ کیا تھا